مسلم پرے کے پیارے دوستوں سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی شمار ہے اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے بس ضرورت توجہ اور احتمام کرنے کی ہے ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے باز فضائل کو ذکر کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے ہم کسرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں اور توفیق اللہ پاک ہی طرف سے ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے کل ہو اللہ حد پڑے اس نے گویا تہائی قرآن پڑا فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ نے فرمایا تین عمل ایسے ہیں ان کے جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حر سے چاہے گا نکا کر لے گا جو اپنے قاتل کو معاف کر دے جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے جو ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں ارز کیا اگر ان میں کوئی ایک کام کرے فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت فرمایا قل ہو اللہ احد کو دس مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فضیلت سن کر ارز کیا تب تو ہم اسے کسرت سے پڑھیں گے اتنے فرمایا اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے یعنی تم جتنا پڑھوگے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محلو تمہیں عطا فرمائے گا پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مرفوعہ روایت ہے جو پچاس بار قل ہو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال پہ معاف کر دے گا سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے اپنے فرمایا جو شخص سو مرتبہ قل ہو اللہ احد اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ سے معاف کر دے گا بشرتے کے وہ چار خصلتوں سے بچے حرمت والا خون بہانے سے اور حرام مال کھانے سے اور زناکاری سے اور ناجائز مشروبات سے اور تبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو نماز میں آخرج نماز میں سو بار قل ہو اللہ احد پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی شمار ہے اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے بس ضرورت توجہ اور احتمام کرنے کی ہے ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے باز فضائل کو ذکر کرتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے ہم کسرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں اور توفیق اللہ پاک ہی طرف سے ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے کل ہو اللہ حد پڑے اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ نے فرمایا تین عمل ایسے ہیں ان کے جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حر سے چاہے گا نکا کر لے گا جو اپنے قاتل کو معاف کر دے جو خفیہ طور پر کسی کا قرص ادا کر دے جو ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں ارز کیا اگر ان میں کوئی ایک کام کرے فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت فرمایا قل ہو اللہ احد کو دس مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فضیلت سن کر ارز کیا تب تو ہم اسے کسرت سے پڑھیں گے اکنے فرمایا اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے یعنی تم جتنا پڑھوگے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محلو تمہیں عطا فرمائے گا پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مرفوع روایت ہے جو پچاس بار قل ہو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال پہ معاف کر دے گا سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے اپنے فرمایا جو شخص سو مرتبہ قل ہو اللہ احد اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ سے معاف کر دے گا بشرتے کے وہ چار خسلتوں سے بچے حرمت والا خون بہانے سے اور حرام مال کھانے سے اور زناکاری سے اور ناجائز مشروبات سے اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو نماز میں اخارج نماز میں سو بار قل ہو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دے گا